اور اب سیدھے رکھ کریں گے جہاسی میں اکھلیش آدو اور راہل گاندھی کی ریلی کا درد کے لیے ہم دو ہوئی ہوا نیتہ آپ کے بیچ میں آئے ہیں کہ کام کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے سبی پرتیاز جائیں اور ایک بار پھر اتفر پدیس میں گڑوندن کی سرکار بن جائے جو اتفر پدیس کو ترقی اور خوشالی کے راستے پہ لے جانے کا کام کریں تو بندیل کھن کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سب ہی پارٹیوں نے زور لگا دیا ہے ستھانی اس طر پر جاتی سمی کرنوں کو سادنے کی بھی یہاں پر کوشش کی گئی ہے جہاسی نگر کی اگر ہم بات کریں تو لگ بگ چار لاکھ مدداتا ہے اس پورے علاقے میں مددے الگ الگ ہے اس بارت جہاسی کے لوگوں سے انہوں نے کہا ہے اکھیلیش آدو نے اکھیلیش رائے کو یہاں سے چنافی میدان میں اتارا گیا ہے اور ایسے میں ان کو لوگ سمجھیں جانے اور ساتھ دیں اس طرح کی اپیل کرتے ہوئے اکھیلیش آدو حالانکہ آپ بتاتے ہیں جب چناف شروع ہوئے تو اس وقت یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اکھیلیش آدو خود جہاسی کے ببینہ سیٹ سے لڑ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اکھیلیش آدو جی پردیف جین عدیتیا جی چندر شکر تیواری جی چندرپال سنگی آدو جی امتیزیاز حسین جی اجیسود جی مرزا کرامت بیک جی انیل باتا جی اور راحل رائے جی ہمارے کینڈیڈیٹ سماجوادی پارٹی کانگریس پارٹی کے ہمارے سب کارکرٹا نیتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمزکار جب سے جب سے اکھیلیش جی اور میری دوستی ہوئی ہے موڈی جی کا موٹ بدل گیا ہے پہلے مسکرہات ہوتی تھی اب مسکرہات گائب ہو گئی ہے تو ان کو بھی پتہ لگیا ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی اور کانگریس پارٹی کی سرکار آنے والی لڑ رہے ہیں آتے ہیں سپیچ دیتے ہیں مگر جانتے ہیں کہ جو حال بیہار میں ہوا تھا وہ اب اتر پردیش میں ہونے والا ہے آپ یاد رکھنا بیہار کا چناہ ہوا موڈی جی گئے باشن کیے ہمارے میڈیا کے جو مطر ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سویپ ہونے والی چناہ کھتم ہوئے ریزلٹ آیا اور اس کے بعد ردان منتری جی کے موہ سے آج تک بیہار شب نہیں نکلا ہے اسی پرکار چناہو کے بعد اچھا اس بار پرسو سویپ ہوگی بی جے پی کی چناہو کے بعد موڈی جی واپس جائیں گے ڈلی اور آپ دیکھ لینا دوہزار انیس تک ان کے موہ سے اتر پردیش شب نہیں نکلے گا تیس دن کے لیے میں نے یادرہ نکالی اتر پردیش میں کسانوں کے لیے کسانوں نے ہمیں کہا کرزہ ماف کیجئے موڈی جیتے ہیں